موسیقی ایک باکس کی پرائز میں نے ایٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز رکھی تھی اور اللہ کے فضل کرم سے سارے سیل ہو گئے تھے اور انہی دس باکس سے میں نے آہستہ 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 ہنڈرڈ پلس پر چلی گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سیاد علی رضا آج میں خواتین کے لیے بہت ہی زبردست بزنس آئیڈیا کی سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کی ملاقات لاہور کی نتاشا سے کر لوں گا جنہوں نے صرف پانچ سو روپے کی انویسٹمنٹ سے اپنا آن لائن کچن شروع کیا اور آج یہ مہانہ لاکھ روپے گھر بیٹھے کمہ رہی ہیں کس طرح ان کو آرڈر ملتے ہیں اور کس طرح یہ آرڈر کو ڈلیور کرتی ہیں خاتون خانہ کے لیے یہ کس قدر سہل ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے جو ذائقے ہیں وہ گھر سے گھر تک پہنچا کے مہانہ لاکھ روپے کمہ سکتے ہیں نتاشا آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا کیسے ہیں میری بینٹ اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں ایک دم بڑیا صرف پانچ سو روپے کی لاغت سے مہانہ لاکھ روپے کمانے کا جو سفر ہے کیسے شروع ہوا اور اس کامیابی کے پیچھے کے چھپے حق کیا ہے دیکھیں سفر تو کوئی بھی آسان نہیں ہوتا ہے اور ہم اس دنیا میں آئے انتحان دینے فرق صرف اتنا ہے کہ سب کا اپنا اپنا کوسٹن پیپر ہے اور اس میں چیٹنگ نہیں ہو سکتی اور میرا پیپر بھی تھوڑا ٹف تھا لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں نے اپنے دم پر اپنی کاوشوں سے اپنی فیملی کے سپورٹ سے اپنے ہزبنڈ کے سپورٹ سے اسے فیل کیا اور اب الحمدللہ میں چل رہی ہوں باقی تو اللہ بہتر جانتے ہیں کیا صحیح جا رہا ہے کیا غلط لیکن اس چیز کا اتمنان ہے اللہ کا شکر ہے سکون کی نیند آتی ہے اور عزت کی روٹی مل رہی ہے خاتون خانہ کیسے اپنے ذائقے گھر سے گھر تک پہنچا کے آپ کی طرح مہانہ وہ بھی لاکھن اوبائے کما سکتی ہیں بالکل کما سکتی ہیں دیفریٹلی کما سکتی ہیں طریقہ کیا ہے اس کا شروعات کیسے کی جائے سب سے پہلے خود میں خود اعتمادی پیدا کرنی ہے اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا خدا سے ڈرنا ہے اور یہ دو چیزیں اگر آپ کے اندر آگئی تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں صرف ایک ککنگ اور کچن سے ریلیٹڈ نہیں آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چیزیں اور کامیابی آپ کے ساتھ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں اور اس کے ریٹ یہ ہے دیکھیں میں نے جب سٹارٹ کیا پانچ سو روپے سے کیا تھا اور پانچ سو روپے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے آج کل کے بچے ہی دو چار سو روپے کھا جاتے تو مشکل تھا ٹف تھا لیکن میرے پاس پانچ سو میں کچھ بیس تیس روپے کے آلو لیے کوئی سو ڈیئر سو روپے کا چکن لیا اور اس پاس درہ چکن سستا تھا اور ساتھ میں دہی کوکنگ آئل جو چیز اس میں مینیجور سے ایون کے فیول اس میں ایڈجیسٹ کیا حالات ایسے تھے کہ پانچ سو روپے میں بس جانا جانا تھا واپسی کا کرایا بھی نہیں تھا میرے پاس لیکن یقین تھا خود پر بھی اور اللہ کی ذات پر بھی کہ وہ مجھے ڈسپوائنمنٹ نہیں ہوگی اور اللہ بھی یقین کر کے میں مارکٹ میں چلی گی اپنے ہزمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے مطلب ہمارا فود جو تھا وہ مارکٹ مارکٹنگ کی اور اللہ کے فضل و کرم سے دس ڈبے لے کر گئی تھی آلو چکن کا سالن بنا کر لے گئی تھی ایک باکس کی پرائز میں نے ایٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز رکھی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے سارے سیل ہو گئے تھے اور انہی دس باکس سے میں نے آہستہ 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 ہنڈرڈ پلس پر چلی گئی وہ جو پہلے آپ کی پانچ سو روپے کی انویسٹمنٹ اس سے کتنا کمائیا تھا الحمدللہ 50% یعنی وہ پانچ سو ہزار ہوا پھر ہزار سے دو ہزار ہوا دو ہزار ہوا دو ہزار سے پھر تیر ہزار ہوا پچاس ہزار سے پھر لاکھ ہوا شکر اللہ اب کتنے لاکھ تک پہنچ لیے میری بین دیکھیں لاکھوں کا تو نہیں میں آپ سے وہ کر سکتی لیکن یہ کہ سکتی ایٹی آر والے نہیں آئیں گے یہ میں آپ کو شرٹی دے رہا نہیں نہیں بات یہی نہیں ہے میں خدا نہ خواہدہ ایٹی آر والے نہیں آئیں گے آپ کی جانتے نہیں نہیں اللہ کا شکر ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی جتنی دیرہ عزت کی دیرہ شکر الحمدللہ میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں مارکیٹنگ سب سے بڑا ٹول ہے سنسٹیو ٹول ہے کیسے لوگوں کو یہ کنوے کیا کہ میں نہ صرف ذائقہ دار کھانے بنا رہی ہوں بلکہ یہ روایتی اور ثقافتی اور مختلف قسم کے سب سے امپورٹنٹ چیز ٹیسٹ ہوتی ہے میرے مطلب عزیز و قارب جو تھے جاننے والے وہ اکثر مجھے چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے تھے کہ مطلب آج کل بڑا بزنس ہے یہ آن لائن مطلب کر رہے ہیں لوگ تو آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے بس اس وقت خود اتمادی نہیں تھی کانپیٹنس نہیں تھا ڈرتی تھی گبراتی تھی لیکن جب سر پہ پڑی اور مجبوری بنی جب کھانے کو روٹی نہیں تھی تو پھر اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے کہا پھر اور آج الحمدللہ ساری خوشیاں بہال ہو گئی ہیں ساری جو خوشیاں ہیں وہ زندگی کی اس ہائیوے پر چلی گئی ہیں کہ جہاں پر کامیابیوں کو نچوڑتے ہوئے رگل رہی ہیں دیکھیں بات ایسی ہے کہ میں نے اللہ سے بہتر کی دعا کی تھی اللہ بھگر میرے حق میں بہتر کرنا اس نے مجھے بہترین سے نواز دیا تو اس سے بڑی بے شک تو جو خواتین ہیں کوئی موٹیویٹ بھی کر رہی ہیں ان کو کسی کو کوئی بزنس ٹپس بھی رہ رہی ہیں میرے گھر کے دروازے آل ٹائم کھولے ہر اس انسان کیلئے جو کرنا چاہتا ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے مجھے دیکھے بزنس ٹارٹ کیا کئی اور لیڈیز کی مجھے کالز آتی ہیں میسیجز آتے ہیں کہ ہم بزنس ٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہزبنڈ وائیپ ملتاں بھی موٹیویٹ ہوکے کہ آپ نے کیا تو ہم بھی تو میں ان کو کہتے ہیں آپ کریں کر سکتے ہیں میں آپ نے لوگوں کو گائیڈ کیا کھانے بنا لیتی ہیں الحمدللہ چائنیز پاکستانی عربی اگوانی فاس فوڈ یہ سب میں مہارت حاصل ہیں جب آرڈر کا برڈن ہو تو پھر کس طرح منیج کرتی ہیں کوئی ہیلپ رکھی ہوئی ہیں میرا پروفر سٹاف بھی ہے اور میرے ہزبن میرے سا شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں الحمدللہ میرے جیون ساتھی نے میرا بہت ساتھ دیا آن لائن لوگ گھر سے لے جاتے ہیں یا پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں میری اپنی فوڈ ڈیلیور سرویس ہے اپنی ذاتی جائفل کی اور آگے آپ کی مرضی آپ ٹیک آوے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اب تک سب سے بڑا آرڈر کتنا بڑا تھا ایک شادی کا تھا جی ولیما تھا اچھلی میرے چچا کی اپنی ایونٹ کمپنی ہے تو انہوں نے مجھے مطلب ایک رسک لیا تھا میرے اس پر اللہ کا شکر ہے وہ 500 پلیس پرسنز کا تھا وہ میں نے کیا تھا با 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 کیا کہنے کیا کہنے تو اس وقت جو آپ حالات دیکھ رہی ہیں آپ کیا مارکیٹنگ سٹائل سجیسٹ کریں گی دیکھنے والوں کو اور کیا سجیسٹ کریں گی کہ کس طرح کوئی بہن کوئی بھائی بندو جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے وہ دیکھ کر اپنا گھر بھی یہ بزنس شروع کرنا جائے اونلائن کچن کا تو کیسے وہ زائقوں کو گھر سے گھر تک پہنچا سکتا ہے دیکھیں بہترین طریقہ اس وقت تو یہی ہے کہ جو حالات ہو گئے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں نکلے اور اسی طریقے سے مطلب آپ پروسیس یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے بات جے میں کتنے پیسے ہیں مارکیٹنگ آپ سوشل میڈیا پر کرتی ہے نہیں میں مارکیٹنگ سوشل میڈیا پر بھی کرتی ہوں میں ٹک ٹاک پر میرا انسٹرہ پر فیس بوک پر یوٹیوب پر چینل ہے وہاں پر اپنا سارا پروسیس دکھاتی ہوں ایوان کے پہلے میں یہ چیز نہیں دکھاتی دیں لیکن دیکھیں میں جو بھی پرچیز کرتی ہوں مارکیٹ سے میں گھر میں وہی چیز پکاتی ہوں جو میں خود بھی کھاتی ہوں میں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتی میں جس مارکیٹ سے پرچیز کرتی ہوں اس کا سکرین شورٹ بھی ڈالتی ہوں جہاں سے میٹ لیتی ہوں وہ میں خود لینے جاتی ہوں ہر چیز میں خود پرچیز کرتی ہوں کیونکہ پرچیز کرتی ہوں سب دکھاتی ہیں آپ کے بھئی جی 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 لائف کچھ لوگوں میں کھوتا کلا دیا بس یہ شک نہ نہ ہو اس وجہے گھر کا کھانا پھر کیسا رہا دیکھیں باہر تو آپ کو سب مل جاتے گھدا گھوڑا گھر میں تو نہیں نہ پک سکتا لوگوں کو اعتماد بھی دیلانا ہوتا ہے اس لیے پھر میں اپنے ساری دکھاتی رہتی ہوں اکبری منڈی سے جا کے میں سارے مسالہ جات لاتی ہوں میٹ اچھی جگہ سے لیتی ہوں یہ سب چیزیں جو ہے ڈسپوزیبل ہو گیا اور دو بزار سے جا کے لے کر آتی ہوں خود پرچیز ہزبنڈ کو ایمپریس کرنے کے لئے کیا بگاتی ہے کیا ہوگا ماشی اللہ وہ تو نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے انہیں میرا پکا سب بھی اچھا لگتی کبھی کوئی ایسی ڈش آپ نے بنائی اور ہمارے بھائی ساپ ان کی طرف سے نہیں ہے وہ ایکشلی انہیں آلو بھینگن بہت پسند ہے تو وہ جب بھی بنتے ہیں تو ان کے موں سے واہ واہ ہی نکلتی ہے یہ نہیں نکلتا ہے اوہ بھائی گارڈ وہ بیسی بولتے رہتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ مطلب نہیں ان کو مجھ پہ الحمدللہ اعتماد وہ اپنے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں آج میں یہ کر کے دیکھا ہے بھائی ساپ دیکھ رہے ہوں گے ان کا طرح انداز مختلف ہے وہ آئی لب یو نہیں بولتے آج تک انہوں نے آئی لب یو نہیں بولا مجھے پھر کی کہنے دنے ہو سان واج دس و دزیر محبت انداز کس طرح کرتے ہیں ایچلی ہمارا ہزبن وائیف کا آپس میں ریلیشن کچھ ایسا ہے ہم ہزبن وائیف کام اور دوست زیادہ ہے تو الحمدللہ وہ پر ایسی ضرورتی نہیں پیش آئی کبھی یہ فارمالیٹی پر اخری کرتے ہیں آپ کی جانب سے کبھی ہوئے واہ آپ کی جانب سے کبھی ہوا ہے جاتے جاتے کوئی بات جو آپ ہمارے ناظرین سے شہر کرنا چاہ رہے ہیں ہاں میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں خواتین کو ان لڑکیوں کو جن کی نیولی شاد دی ہوئی ہوتی ہے اور اکثر آج کل یہ ڈائی وارس کی شرح بہت بڑھ گیا اور اس کی زیادہ ریزنز ہی ہوتی ہیں کہ مینج نہیں کر پا رہے ہوتے آپ اپنے مطلب پارٹنر کے ساتھ جو ہے نا ہاں تو وہ دیکھیں زندگی نا آسان نہیں ہے لیکن اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے مینج کر کے اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو مینج کرو ان پاور کرو اور اپنے آپ کو لیڈ ڈاؤن نہ ہونے دے اور اپنے جیون ساتھی کا ساتھ دے نکاح بڑا خوبصورت عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں قدرتی طور پر آپ کے لئے آسانیے پیدا کرتے جاتے ہیں اگر آپ کی انڈرسٹرینڈنگ ایک ساتھ دیکھیں اچھے کہ تو سب ساتھی ہوتے جو برے کا ساتھی ہوتے ہیں وہ فرشتہ ہوتے ہیں ایک پئی اگر کمزور ہے دوسرا اس کو پش کر رہا ہے اس سے بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے بیشاک جی میاں بیوی گھاڑی کے دو پئیے ہیں اور جب بیوی بھی اسی طرح لاکھوں میں کمار رہی ہو پھر وہ دو پئیے نہیں بلکہ چار پئیے بن جاتے ہیں بیشاک جی only wealth wins everywhere اور نتاشا سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیسے وہ یونیکنس اسٹیسٹ اور کوالٹی کو منٹین کر کے اپنا پانچ سو روپے سے شروع کیا ہوا کاروبار چلا کے آج لاکھوں روپے مہانہ کمہ رہی ہے ان کی جو انٹرسٹنگ انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری تھی وہ ہم نے آپ تک رکھی آپ کے آج پس کو انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بوک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپیٹنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنز کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلنیوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی گول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے